خلوت میں تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کا فائدہ دنیا میں کیا ہوتا ہے پہلا فائدہ دیکھیں کہ جب انسان تنہائی میں خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں سری بخاری میں بڑا معروف واقعہ آپ نے کئی بار سمات فرمایا ہے کتاب الزکا کے اندر اور دیگر کتب کے اندر اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری نے نکل کیا ہے سری بخاری میں پانچ بار یہ روایت آئی ہے آپ نے غار والا واقعہ بڑا مشہور تین لوگوں کا سن رکھا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنی چچا ذات بہن کے ساتھ گناہ کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ زینہ کرنا چاہتا تھا بدکاری کرنا چاہتا تھا جب بدکاری کرنے لگا لمبی حدیث ہے اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں اس عورت نے کہا اتاق اللہ اب ایک یہ خود ہے اور ایک برائی کا موقع ہے برائی کا موقع ہے اب اس کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں صرف عرش والا رب دیکھنا ہے اس لیے تو آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اتاق اللہ حیسو ما کنت اے ابو ذر سونن پرمزی کی حدیث ہے کتاب البری وسیلہ کے اندر اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کہیں بھی ہو خلوت کی زندگی ہو جلوت کی زندگی ہو دوستوں میں بیٹا ہو فیملی میں بیٹا ہو جنگل بھی یابان ہو سہرائی علاقہ ہو غاروں کے اندر ہو جہاں بھی ہو تیرے دل میں در اللہ کا ہونا چاہیے اتاق اللہ حیسو ما کنت اے ابو ذر رضی اللہ عنہ جہاں کہیں بھی ہو صرف لوگوں کے سامنے نیک نہیں بننا لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ میرے سے زیادہ متعقی کوئی نہیں ہے جہاں بھی ہو تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس خطور نے کہا اتاق اللہ اس شخص لے بدکاری کرنا چاہتا ہے گناہ کا موقع ہے اور اسی وقت دل میں خیال آ گیا کہ اللہ سے ڈر جاؤں اللہ سے ڈر گیا اب غار میں پھنسا ہوا ہے کئی بار یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں غار میں پھنسا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی نیکی کیا پیش کرتا ہے اے اللہ فلا موقع کی اوپر میں گناہ کرنا چاہتا تھا بدکاری کرنا چاہتا تھا لیکن تیرا ڈر میرے دل میں آ گیا میں نے اپنی تنہائی کو اپنی خلوت کو اپنی پرائیویسی کو اپنی علائدگی کو اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے پاک کر لیا زنا سے اس کو گناہ علودہ نہیں کیا اللہ اگر تیرے ڈر کی وجہ سے تجھے راضی کرنے کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ گناہ ترک کیا ہے اللہ آج اس مسئیبت سے نکال دے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو باری چٹان اس غار کے مو کے آگے آکے گر گئی تھی اور یہ تینوں نے زور لگایا پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی صرف اتنی دعا کی ہے اللہ نے اس چٹان کو پیچھے کر دیا اللہ نے اس چٹان کو پیچھے کر دیا پھر دوسرے نے اپنا عمل رکھا پھر تیسرے نے اپنا عمل رکھا اور وہ بڑی بھاری چٹان خد بخد غار کے مو سے الگ ہو جاتی ہے اور یہ تینوں لوگ وہاں سے سلامتی کے ساتھ نکل جاتے ہیں جو اللہ سے ڈر جاتا ہے تقوی اختیار کر لیتا ہے جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو مشکل آتی ہے عرش والا رب نکال دیتا ہے اور وہاں وہاں سے اللہ رزق کے بندوبست کرتا ہے آج اگر ہم تقوی اختیار کر لے آج اگر ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے تو اللہ آج بھی اپنی باتوں میں اسی طرح سچا ہے جس طرح اس وقت سچا تھا اللہ اپنے وعدوں سے انحراف نہیں کرتا ہم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہیں ہم نے جھوٹے وعدے کی اللہ کے ساتھ ہم نے جھوٹی باتیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس لئے آج ہمارے معاملات خراب ہیں اللہ وہاں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا جو علیدگی میں تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے انعام کیا دیتا ہے دنیا کی اندر اللہ مشکلات سے نکالتا